لہذا اگر چین کی تلاش ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم سب راضی کرنے کا حد کریں اور گناہوں کے چھوڑنے کا حد کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ چین تم کو ہماری یاد سے ملے گا مگر یاد کی دو قسمیں ہیں جن باتوں سے خوش ہوتے ہیں اس کو بجالانا اللہ تعالیٰ جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دینا ورنہ خوب یاد کرلو دوستو آپ ادھر ادھر دیکھنا ہو تو کہیں اور بیٹھو آپ ادھر دیکھئے اگر وہ دیکھنا ہے تو وہاں باہر چلے جاؤ گیٹ پر ناس بانی کرنی ہیں آپ سوچی مقرر پر کتنا اثر پڑے گا تو ہر سانس اگر ہم چاہیں کہ ہماری اتمنان و چین کی ہو تو اللہ تعالیٰ پر مرنا ان کو خوش رکھنا سیکھ لو اور ایسا ایمان و یقین اللہ والوں کی صحبت سے حاصل کر لیجئے کہ جان دے دیجئے وغیر مالک کو ناراض نہ کیجئے نفس کی حرام لذتوں کی خاطر جو اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اور مٹی کے مردہ لاشوں پر مر جائے ایسے ظالم کو کیا چین ملے گا اور یہ ظالم کس خدر غیر شریف بے غیرت بے آیا کمینہ بدخسلت ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنے محسن کو ناراض کرنے کے لیے اللہ کی ناخوشی کی راہوں سے حرام خوشیوں کو درامت کر رہا ہے آہ نکل جاتی ہے دوستو سوچو اس کو بھی جس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ذرہ بھی ہو وہ نافرمانی کو دیکھ کر دوسروں کی نافرمانی سے بھی غمدین ہو جاتا ہے خاص کر اپنا شاگرد اور اپنا مرید سفرز کر رہا ہو اور ساتھ میں کسی عورت کو دیکھ رہا ہے یا کسی عورت کو دیکھ رہا ہے شیخ پر کیا گزرے گی میرے شیخ شاہدل غنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک اللہ والے کہیں جا رہے تھے دیکھا کہ کوئی شخص گناہ کر رہا ہے کوئی شخص کوئی گندہ کام کر رہا ہے حرام لذت اڑا رہا ہے فوراں لوٹ آئے اتنا کمزوری دل میں پریشانی آئی کہ چادر روڑ کے لیٹ گئے اور رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے کہا ہے اللہ میں کتنا نالائق ہوں کہ آج میں نے آپ کی نافرمانی دیکھ لی اور اس غم میں اس غم میں اتنا گھولے کہ شیخ شاہدل غنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب پیشان کیا تو پیشان میں خون آ گیا اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے کہ ہم خود گناہ کر کے بھی ہمارے پیشان میں خون کیا دھوارے دل کو بھی غم نہیں ہوتا وہی چائے لوشی وہی انڈے آملے توڑ رہے ہیں آہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرما دے اختر پر اس کے اولاد پر اور اس کے دوستوں پر ہمیں اپنی جان پر رحم کرنے کی توفیق دے اور اگر یہ دعا آپ لوگ کر لیا کریں اللہ ہمارہم نی پڑھئے اللہ ہمارہم نی بیترک المعاصی اللہ ہم پر وہ رحمت نازل کر دے جس سے ہم گناہوں پر چھوڑ دیں بتاؤ یہ رحمت ہے آپ کوڑے اور سموں سے کینیا کی چائے اور لاملیت ہر وقت لذتوں کی خاطر اصل رحمت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی گناہوں سے بستاؤ وہ سائے رحمت میں اور جو گناہوں میں مقتلہ ہو رہا ہے بار بار سائے لانت میں یہ آزا بتاؤ بھائی ہم کو آپ کو چین سے رہنے کی خواہش ہے اگر ہمیں چین چاہیے تو ہمارا کوئی لمحہ ہماری کوئی سانس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزرے دل میں بھی گندے خیالات نہ لائیے تمنا بھی نہ کیجئے کاشی عورت ہم کو جو سلک پر جا رہی ہے یہ ہم کو مل جاتی گناہ کا تمنا کرنا بھی حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو جان رہے ہیں جو تمہیں آنکھوں کو نہایت بے غیرتی کے ساتھ ہی دھر رہا ڈالتے ہو میری نظر تمہاری نظر پر ہے ظالم تو کہاں نظر ڈال رہا ہے آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ تو نظر رحمت سے ہم کو دیکھیں اور ہم کہیں اور دیکھیں ہے افسوس کی بات یا نہیں آسمان والا تو زمین والے پر نظر رکھتا ہے اور زمین والا کی در دیکھ رہا ہے میرا ایک اردو شیر یاد آیا جو سناتا رہتا ہوں میری نظر پر ان کی نظر پاسبا رہی میری نظر پر ان کی نظر پاسبا رہی افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر کہاں جب نظر استعمال کرو تو سوچو میری نظر پر ان کی نظر مسلسل ہے ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ کی نظر ہم سے نہیں ہرتی پھر اس کے باوجود ہم ان کی نافرمانی کے راہوں سے حرام خوشیاں درامت کرتے ہیں تو کیا ہم خوش رہ سکیں گے جس دل کو اللہ نے اپنے لئے بنایا کہ دل ہم نے دیا ہے ہمارے ہی اوپر فیدا کرنا لیکن اگر ہم ان حسینوں کو دل دیں گے تو دل کمزور بھی ہو جائے گا غیر محل میں استعمال ہوا کیونکہ دل کی غزہ یاد محبوب ہے اور محبوب سمرات کامل محبوب ہے جو کسی وقت ہم سے جدہ نہ ہو وہ محبوب ناقص ہے کہ جو ہم سے کسی وقت جدہ بھی ہو جائے تو جب جدہ ہوگا تو جدائی کا غم آئے گا غم سے جدہ ہوگا اللہ ایک ایسا محبوب ہے جو ایک لمحے کو ہم سے جدہ نہیں ہوتا ہم اس سے جدہ ہوتے ہیں نالاقی سے غفلت سے اگر ہم آپ چاہے ہر وقت دھیان رکھیں کہ اللہ ہم اس کو دیکھ رہا ہے وہ ہوا معاقم جملہ اسمیہ ہے کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان کے سوا کس پہ فدہ ہوں یہ بتا دو میں ان کے سوا کس پہ فدہ ہوں یہ بتا دو اللہ مس کو دکھاؤ ان کی طرح کوئی اگر ارے لات پرستو لات کھانے والو منع لاتو منع سے کتنے لانتیں ہوں کھاؤ گے آج دل کی بیماریوں ساری عذاب جتنے دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِنَا قَسْبَ تَعِدِيكُمْ یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے تم نے جو کرتوٹ کیے ہر غم کا علاج کسی لئے ہر غم کا علاج استغفار و طوبہ ہے جلدی جلدی اگر ہم استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لیں تو آج بھی اللہ ہمارے عب سے غم ہٹا دے گا ہمارا معاشرہ ہمارا شہر ہمارا ملک ہم معافیت کا بلد زکتہ ہے بشرت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور نافرمانے چھوڑ دیں اس لئے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ سلم مَلَّزِمَ الْاستغفار جو کسر سے استغفار کر لے معافی مان کر اپنے اللہ کو راضی کر لے اور گناہوں کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ذَيْقِ مَخْرَجَا ہر پریشانی کو اللہ دور کر دے گا ہر مصیبت سے اللہ ایگزٹ اور آپ کو مخرج خروج دے گا وَمِنْ كُلِّ حَمِّنْ فَرَجَا ہر غم سے اللہ نجات دے گا وَرَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبْ اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا ایک دعا سکھاتا ہوں جو کسی وظیفے سے غم نجا رہا ہو گناہ سے توبہ کر لے مگر شرط یہی ہے کیونکہ خمیرہ کھاؤ موٹی کا زہر بھی کھائے خمیرہ کام دے گا وہ تو بھولو بھئی موٹی کا خمیرہ کھاؤ ایک سو روپیے کی ایک خوراک ایک آدھا چمچہ اتنا قیمتی اصلی موٹی مگر ہیروین بھی کھاتا ہے زہر بھی کھاتا ہے جوڑیا بزار سے سمجھے سنکھیا کا بھی کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نافرمہ نہیں چھو دیجئے اور یہ بھی بتائیے کہ گناہ چھوڑنے میں کیوں ہم لوگ گیر کرتے ہیں بتاؤ بھئی سب بتاؤ گناہ اچھی چیز ہے یا خراب چیز تو یہ بتائیے کہ خراب چیز کو جلدی چھوڑنا چاہیے یا دیر سے بس سو تلو آپ نے ہی مجھ سے قرار کر رہے ہو بھائیو بھائیو میرے پیارے بھائیو ہم سب مل کر کے آہد کر لے اختر نہیں آپ کے ساتھ شامل ہے کہ ہم سب مل کے آہد کر لے کہ اللہ ہم جان دیں گے مگر آپ کو ناراض نہیں کریں گے حرام لذتوں کی انپورٹنگ استعراض اور درامداد پر سیل کر دیں گے آنکھوں کو ہم کہیں گے ہم تم کو اخواڑ کے تھنگ دیں گے اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کے جگہ نظر ڈالی آنکھوں سے کہو اگر تم نے نمکین چہروں پر نظر ڈالا تو آئے آنکھ تو اس کو نکال کر باہر تھنگ دوں گا مگر اس کے آمانے نہیں کہ آپ ساکو لے کر چلے راستے میں اور اپنی آنکھ کو پھوڑ دیں یہ ایک جوش دلانے کا عنوان مہارمی نے بیان کیا ہے کہ جو آنکھ آپ کی فرما مردار نہیں ہے وہ چہرے پر فٹنگ کے قابل نہیں ہے جو گردن آپ پر نہ کٹے وہ قسائیوں کے قابل ہے آہ جو ہاتھ آپ کی راہ میں نہیں استعمال ہو رہا ہے وہ ہاتھ اس قابل ہے کہ اس کو پھینک دیا جائے جس کے معنی تھوڑی خودکشی کر لو بعض چیزیں جوش دلانے کیلئے ہوتی ہیں دیکھو ابا کہتے ہیں دیکھو اگر تم پھر سینما گئے تو ٹانگ توڑ دوں گا آپ بتاؤ آج تک کسی کی باپ نے ٹانگ توڑا لیکن سنجھانے کیلئے کچھ عنوان بتا ہے اس لئے مہارمی نے سنجھانے کا عنوان کیا کہ وہ آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے چہرے پر چھٹ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی موقع پر حرام لذتوں کو استیراب کر رہے ہیں ارادہ کر لو اللہ نے حمد دیئے واللہ مسجد میں خزم کھا کر اختر کہتا ہے کہ خدا علیہ ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی حمد طاقت دی ورنہ تقوی فرض نہ ہوتا لیکن ہم سب ان میں ارادے کو اور حمد کو استعمال نہ کرنے کے سب کے سب ہم مجرم ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حقوں نہ دا کر سکتا ہے شاہد الغنی رحمت اللہ علیہ میرے مرشد نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان والو اللہ سے اتنا درو جتنا اس کا درنے کا حق ہے تو صحابہ میں روتے روتے آواز بلند ہوئی کہ سارے مدینہ پاک میں کوہرہ مچ گیا حضرت نے فرمایا فوراں اللہ کو رحمت جوش میں آئی اور دوسری آیت نازل کر دی فتق اللہ اتنا درو فتق اللہ مستتا تم جتنی تمہاری طاقت ہو کیا مطلب کہ تم میری عظمت کا حق ایسے ادا کر سکتے میرے درنے کا حق تم سے ادا نہیں ہو سکتا لہذا آپ تم رو مچ سور غلن اتنا نہ رو کہ بیمار پڑ جاؤ اتنا کرو کہ جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا استعمال کرو ہمت استعمال کرو اب بتاؤ ہم لوگ اللہ کی نافرمانے چھوڑنے کی ہمت جتنی اللہ نے دی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے سر سر بتاؤ کیا ہم لوگوں نے وہ طاقت استعمال کی مستطعتم پر ہم لوگ مجرم ہیں یا نہیں استعمال جتنی طاقت دی ہے اللہ نے کیا ہم استعمال کر رہے ہیں آپ بتاؤ اس زمانے میں اس زمانے میں موت کے اسباب کیسے کتنے زیادہ ہیں زیادہ ہے یا نہیں بتاؤ لیکن آج بھی بہت سے لوگوں نے ابھی گالوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کا حدیث کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ موچوں کو کتاؤ واف اللہ یہ آپ کے ہمارے نبی کا فرمان عالی شان ہے جو امت اپنے نبی کے فرمان پر اسطورہ چلائے بتاؤ کیا حال ہوگا اس کا حضور فرمائے کہ واف اللہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور ہم ان کے کلمہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ پرنے والے ہم داڑھیوں پر اسطورہ چلائے یہ بتاؤ گال تمہارے ہیں اللہ کے اگر ایسی حالت میں کوئی گولی آگئی تو کیا ہوگا حدیث میں ہے کہ جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت تو اٹھایا جائے گا آج کل کفر سے دیکھو دوستو جلدی جلدی کوشش کرو اس زمانے میں ہمارے دل دہشت زدہ خوف زدہ ہیں دل نرم ہو گیا ہے زمین نرم ہے جلدی جلدی بجائی کر لو جب بارش ہوتی ہے تو کسان آپس میں کہتے ہیں اپنی بیٹوں کو بیٹا بارش ہو گئی ہے زمین نرم ہو گئی چلو کل جلدی سے بجائی کر دیں بجائی مانے بیج ڈال دیں آج کل اللہ تعالی نے ایسے ہمارے لئے ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہر شخص صبح سے جب نکلتا ہے تو اسے یقین نہیں ہوتا کہ شام کو ہم اپنے گھر خیریت سے آئیں گا نہیں یہ دل کی دل گویا نرم کر دیا دل کی ساخت اور دل کا کھیت بالکل اس قابل ہے کہ آپ گالوں پر اپنے دائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آلی شان کے بیجائی کر دیں آپ بیجائی بودھوں جلدی سے بڑی جلدی اوگ جائے گا ورنہ سوچ لو کہ اگر خدا نہ خواستہ حالات ایسے ہیں بولاو آ گیا نجانے بولا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی تو حدیث میں آتا ہے اسی حالت میں پھر اٹھائے جائے گا یعنی داری منا ہوا قدامت کے دن اٹھائے جائے گا یہ حدیث شریف کا مضمون ہے اب اگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاق آپ فرمائیں گے پہلے اپنے چہرے کا حساب دو کہ یہ تم نے میرا چہرہ تم کو کیوں ناغوار ناپسندیدہ تھا کہ میرا جیسا چہرہ تم نے نہیں بنایا میرے چہرے کا پہلے آیت بتاؤ آیت پیش کرو تم نے رسول کے چہرے پر کیا آیت پایا کہ تم نے ایسا چہرہ تم نے ایسا نہیں بنایا اور سکھوں نے بنا لیا اپنے گروہ نانک کافر ہو کر کافر ہو کر کافر پیشوا پر کی داری بنا لی اور تم مومن ہو کر اپنے پیغمبر اور نبی بھی سارے نبیوں کا سردار اور اس کے چہرے مبارک تم نے تشمیخ کیا نہیں کی اور تکلیف الگ اٹھائی گالوں کو ساری زندگی چھیلتے رہے اس طورے سے ایک کوٹ دو کوٹ اور پھر اس کے بعد سے آکھوں کی اکھار کوٹ کرتے رہے اور وہی ایک شخص مجھے الہاباد میں ملا اور خاندانی تھا میرا جس نے میرے کہنے سے داری نہیں رکھی اچانک دیکھا تو پوری داری میں نے کہا کیا بات ہے بھائی کہنے لگے کینسر ہو گیا ہے گال میں تو سراخ ہارپار ہے اس سراخ کو چھپانے کے لئے داری رکھ لی ہے دیکھا آپ نے داری نہ رکھنے کا عذاب نازل ہوا اس وقت بھی ظالم کو توفیق نہ ہوئی کہ اللہ کے لئے رکھتا کہتا ہے سراخ چھپا ہوا ان بالوں سے کینسر کا سراخ دوستو میں عرض کرتا ہوں درد دل سے کہتا ہوں اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی مومن کو جتنے سامین ہیں آپ سب کو اختر اپنے سے بہتر سمجھ کر پیش کر رہا ہے بدر جہاں بہتر سمجھتا ہے کسی مسلمان کو حقیت سمجھنا میں حرام سمجھتا ہوں لیکن کیا بتاؤں دل کا درد نہیں مانتا کہ اپنے دوستوں کو چاہتا ہوں کہ ہم ماہ اختر بھی اور آپ سب سر سے پید تک اللہ تعالیٰ کی مرضی پر فدا ہو جائیں اور صرف جس میں فدا نہ کریں دل بھی فدا کر دیں بری بری خواہشات سے بھی قلب کو بچائیں آنکھوں کو بھی آنکھوں کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچائیں اور کانوں کو گانا سننے سے بچائیں آنکھ کو نافرمانی نالائق نامناسب جگہ نہ دیکھیں آنکھ سے عورت اور مرضی قرآ دیکھیں زبان سے غیبت نہ کریں زبان سے جھوٹ نہ بولیں اور گالوں پر داڑھیا رکھ لو بجائی کا موقع آ گیا بارش ہو رہی زمین نرم ہو رہا ہے آپ بتاؤ جب مسائب سامنے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے مسئیبت سے دل نرم ہو جاتا ہے یا نہیں بتاؤ اب اس موقع پر آج کل بھی دل نرم نہ ہو تو کیا ہوگا لہذا اب جو بجائی نہیں کرے گا تو بہت نقصان اٹھائے گا بہترین موقع ہے کہ بھئی آج کل پتہ نہیں کہ ہم صبح نکلتے ہیں شام کو گھر آتے ہیں یا نہیں تو جلدی سے اس لئے ہم نے داہی رکھ لی کہ اگر اللہ تعالی کے ہاں ہمارا دیپارچر روانگی بیدائی ہو تو میں نے اس لئے بیدائی کی خوف سے بیدائی کر لی آپ بیدائی معنی سمجھتے ہیں آپ لوگ رخصتی تو میں چونکہ بیدائی کا ہر وقت خطرہ ہے لہذا جلدی سے میں نے بیدائی کی وزن پر بیدائی ہے یا نہیں بتاؤ وزن ملا دیا کی نہیں خوف بیدائی سے بیدائی کر لو اور داہی رکھ لو اور میں قسم سے کہتا ہوں کہ جو لوگ جن لوگوں سے آپ در رہے ہیں کہ ہمیں ہسیں گے ملہ کہتا ہوں وہی لوگ وہی لوگ اگر آپ سے دعائیں نہ کرائیں کچھ دن کے بعد ہسیں گے دروں کچھ دن لیکن ایک زمانہ انشاءاللہ تعالی آئے گا انشاءاللہ تعالی ایک زمانہ آئے گا کہ آپ کی داری کی وجہ سے وہ آپ سے دعائیں لیں گے آپ کہیں گے ان سے کہ تم تو میرا مزاق اڑا رہے تھے کہا میں نے مزاق اڑایا تھا یہ سمجھ کرے کہ آپ کچھ دن کے بعد ہمارے مزاق سے در کے مارے داری مڑا دیں گے لیکن جب دیکھا کہ آپ پکے ہیں تک دل میں یقین آ گیا کہ آپ اللہ والے ہیں اس لئے آپ سے دعا کے درخواست کرتے ہیں آپ بتاؤ اگر کوئی مسئبت آپ کو آئے تو کسی داری ملے ہوئے مسلمان سے آپ دعائیں کرائیں گے بولو دوستو دوستو کیوں ہم اپنی عزت کو اور اپنی نیکی کو اور اپنی اپنی گویا اللہ تعالی کی نگاہ پاک میں ہم کیوں زلیل ہو رہا ہے مخلوق کی نظر میں خوش کر مخلوق کی نظر کو خوش کرنے کے لئے اللہ تعالی کی نظر کو ناخوش کرنا بتائی آپ لوگ فتوہ خود دو جائز ہے اللہ سے ایمان دعا کرتا ہوں اور دعا کی دی کہ اخطالہ ہم سب کو ایسا ایمان ایسا یقین اتا فرما دیں کہ ہماری ہر سانس اللہ پر فیدہ ہو سر سے پیر تک اور ایک سانس بھی ہم اللہ تعالی کو ناراض نہ کریں گال بال بال بھی رکھے تو اے نہیں زرہ زرہ سے رکھ لی ساں بھی در ہے زیادہ بڑی رکھ لوں گا ایک مٹھی ایک مٹھی اس کا حکم ہے ایک مٹھی اس کا حکم ہے ایک مٹھی اس سے قطرانا اس سے منانا تو در کے نار قطرانا ایک مٹھی سے کم بھی حرام ہے جلد نمبر آپ حوالہ کوئی پوشے بتا دینا بہشری زیور کہیے جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر ایک سو پندرہ پھر یاد کر لو بہشری زیور جلد نمبر صفحہ نمبر ایک سو پندرہ پر دیکھ لو کہ قطرانا بھی حرام ہے یادہ رکھا جب وہ اخلی میں ڈالا سر تو مرسلوں سے کیا ڈر جب رکھی لیا تو ایک مٹھی رکھو کہ اللہ راضی ہو جائے آپ بدلاؤ آپ اپنے اگر باستشاہ ہوں تو اپنے پریسیڈنٹ ہاؤس میں آپ جھنڈا پورا سیدھا رکھنا پسند کریں گے یا ذرا سا جھکا ہوا یا کٹا پٹا دلاؤ فرض کرلو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت دے دی آپ اب سلطان زمان وقت ہیں اور آپ کا پریسیڈنٹ ہاؤس سلطان کا گھر جو ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے پریسیڈنٹ ہاؤس یا سلطان ہاؤس یا باستشاہ کا گھر یا خانے سلطان یا بیت الملک پریسیڈنٹ ہاؤس ارے چار زبانوں میں تو بتا دیا فارسی بھی عربی بھی انگریزی بھی اردو بھی اور جھنڈا آپ کو دیا گیا کیا آپ حسم کریں گے آپ جھنڈا کٹا پٹا پڑھانا ہو اور کٹا یہاں سے پٹا ہو وہاں سے کٹا ہو آپ فورا آپ فورا اس کو سزا دیں گے جو اس کا جس کے سپر دیئے خدمت ہوگی یہاں سے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جنہوں نے جھنڈا اپنا کٹا رکھا ہے یا بلکل ہی اڑا رکھا ہے اپنے گالوں کو چپت لگاؤ تین چپت لگا کر پھر چپاتی کھاؤ چپاتی کا نام کیوں ہے چپاتی جانتے آپ چپت کی آواز نکلتی ہے پکاتے وقت بیوی سے سن لینا کوئی جب چپاتی پکائے تو دیکھو اس میں چپت کی آواز آتی ہے یعنی اسی چپت سے وہ چپاتی ہے چپت والی اس کے بعد اگر گھر میں عادت ہو گانا سننے کی اللہ سے توبہ کر لی گانا سننہ حرام ہے بیمانی پیدا کرتا ہے زنا کا دائیہ پیدا کرتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ الغنہ رقیت زنا گانا جو ہے زنا کا منتر ہے منتر اقاض دل میں گنبے خیالات شروع ہو جائیں گے گانا سننے سے زنا کے خیالات شروع ہو جائیں گے اس لئے حضرت صلی اللہ فرمائے کہ گانا سے نفاق بیمانی پیدا ہوتی کانوں سے غیبت اور گانا سننا بن اور آنکھوں سے نامناسب جگہ دیکھنا بن زبان سے جھوٹ گولنا بن اور ہوتھوں پر موچوں کو باری کرلو یہ افضل برجہ ہے لیکن تھوڑا تھوڑا بال اگر ہو کنارہ کھلا ہو یہ کنارہ تو جائز ہے لیکن آپ کی بتلائی کہ آپ مکان جب بناتے ہیں تو فش دویزن بنانا چاہتے ہیں یا معمولی فینیشنگ پر سبر کرتے ہیں فینیشنگ کیسی ہونی چاہیے ہے فش دویزن نا توڑا شیخ اوجز المسالک شرح موطہ امام مالک جلد نمبر چودہ شیخ الحدیث معذکریہ صحابہ رحمت اللہ علیہ نے عربی زبان میں میرے پاس موجود ہے لکھا ہے کہ بالکل موچوں کو برابر کرنا جیسے کہ آپ کو اس مقرب کی موچ لگ رہی ہے نمونہ پیش کر رہا ہوں سیمپل اور سیمپل دکھا کر آپ کو پھل کر رہا ہوں یعنی اس عمل کی طرف کھیچ رہا ہوں یہ آلہ درجہ ہے افضل درجہ ہے اور مکان میں تو ہو سکتا پیسہ کم ہو اس لئے فینیشنگ میں مشکل ہو لیکن موچوں میں کون سا پیسہ خرص ہوتا ہے باریک کرنے میں اگر آپ کے پاس مشکلات ہیں میرے خانقہ میں آ جائیے یہ خدمت میرے دوست انجام دے دیں گے آپ کو لٹال کر بہت آرام سے آپ کی موچیں سنت کے متعبیر ہم کر دیں گے خانقہ میں اس کا شعبہ کھول دیا گیا جس کو اپنی موچ برابر کرنے میں دقت ہو یہاں آ جاؤ میں کچھ دوستوں کو مخرق کر دوں گا میرے پاس مشین ہے چند سکن مخرق سے ہو جائے گی اور آپ آپ کرتی دیکھ دیجئے آپ ایک دفعہ میرے کہنے سے فرس دویزن پاس کر دیجئے اپنے موچ علبوں کو ہوٹوں کو اور پھر بیوی سے پوچھے کہ بھئی آپ میں کیسا لگ رہا ہوں اگر وہ کہتے کہ تم خراب لگ رہے ہو تو کہنا عالی درجہ ہے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ عمر خلیفہ کے بیٹے کتنی ان کو جاہ چاہیے تھے مگر اتنا باریک کرتے تھے بخاری شریف کی حدیث دور سے ان کے ہوتھوں کی سفیدی نظر آتی تھے بال اس طرح سے باریک کر لیتے تھے مگر اسطورہ علیانی میں علماء نے منع لکھا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اسطورہ دیدہ تھے بعضوں کے نزدیک جائز ہیں لہذا جب جائز ناجائز میں اختلاف ہو تو بہتر ہے کہ اسطورہ آپ لوگ نہ استعمال کریں کئی چیز استعمال کریں ورنہ آتھ کل مشین ہے ورنہ خانقہ آپ کے لئے حاضر ہے لیکن بھئی سوچ لو سو دو سو آدمی آ جاؤ گے تمہیں کوئی اور کام کر سکتوں گا پھر سب کی موچی بناتا رہو گا کوشش کرو پہلے مشین خرید نہیں کی جس کو کوئی مشکل جس کا کوئی حل نہ ہو گھر میں تو پھر وہ مجبور ہو کر آئے نہیں سب لوگ چلے آ رہے ہیں کہ ساب میری موچی کر لیے اور پیدامہ تکھنے سے اوپر کر لیجی بتائیے اس میں آپ کو پیدامہ تکھنے سے اوپر کرنے میں کیا تکلیف ہے کیا پریشانی ہی کوئی کہے گا کیا ہوگا ہو لڑکیوں نے ملہ شلوار کی درخواست کر دی لڑکی عورت ہو کر کہتی درجیوں سے میرا ملہ شلوار بنا دو یعنی تکھنہ کھول دو اوپر رہے ہمارا حکم مردوں کے لیے جوتا ہے یہ مردوں کے لیے تماسہ ہے کہ عورتوں نے تو جن کے لیے حرام ہے تکھنہ کھول دیا اور جن کے لیے تکھنہ چھپانا حرام تھا انہوں نے ڈھانک لیا وہ سبق لینے کی باب ہے یا نہیں وہ نہ دریں کہ میں حرام کھول رہے ہیں ہم تکھنہ اور ہم لوگ ڈرگئے تکھنہ چھپانے سے ملہ سمجھیں گے ملہ سمجھ لیں گے تو کیا عرض ہے میرے شیخ شاب راو صاحب نے ایک ایک ان کے مریض نے کہا حضرت تصویر لے جب چلتا ہوں تو دل درتا ہے کہ لوگ ہم کو نیک نہ سمجھنے لگیں تو سننا کیا چاہتے ہیں لوگ آپ کو بدمار سمجھیں کیا چاہتے ہو یہ چاہتے ہو کہ لوگ ہم بدمار سمجھیں اگر نیک سمجھتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر بدا کرو قرآن شریف اللہ نے فرما جس کی تعریف ہو رہی ہو یہ اللہ تعالی کا نام ربنا آتینا فی دنیا حسنہ کی تفسیر ہے حسنہ کی تفسیر کہ اللہ ہم کو دنیا میں بھلائی دے ربنا آتینا فی دنیا حسنہ اللہ نیک اولاد علم دین اور صحبت صالحین اللہ والوں کی صحبت جس کو نام ملی سمجھ حسنہ نہیں پایا اور کیا ہے فناء الخلق مخلوق میں اس کی تعریف ہو ماشاء اللہ نیا آدمی ہیں پانچو وقت نماز کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خربی کرتے ہیں سلو بھائی کی آتینا سے چلو میں کنادہ میں پاکستانی تعلیم وہاں پر رہا ہے لیکن کینشین لڑکیوں سے درتا تھا مجھ کو لکھا میں کیا کروں ہر وقت ہنہ ننگی لڑکیاں ہیں اور م م م م م م م میں نے کہا تم پغلی باندھو اور ہاتھ میں تصویر لے لو جب میں ابھی کنادہ گیا تو اس کے سب پر تغلی تھی تو اس نے ہاتھ در سے تغلی باندھی ہرے ہم کو ریوی دی چٹ مال خرار دے دیا لڑکیوں نے کہا یہ تو بلکل پادری ہو گیا ہے اب یہ ایسا پادری ہے کہ میری بات کو ریکنڈیشن نہیں کر سکتا یہ پادری کے میں نے سمجھ معلوم ہوئے ناقابل واپسی مال ہے یہ اتنا زیادہ ملہ ہو گیا ہے کہ اگر واپس ناقابل واپسی مال ہے اور پغلی اگر ہو سکتے تو باندھو جن کو دونوں جوان بچے ہیں جیسے یہ سمجھ اللہ دیکھو جا کھڑے ہو پغلی دکھاؤ دیکھو ان کی پغلی ادھر کرو یہ کیا پڑھ رہا ہے بتاؤ یہ آئی آئی شیئے میں اور حافظ ہوا ہمارے مدرس ماشاءاللہ یعنی بی کام کیا کر لیا بی کام کر لیا نا بی کام بھی کر لیا اور میرے بچ اسی مدرس میں حافظ نہیں یہ دن بھر حفظ کرتے تھے اور تھوڑا سا وقت ٹائم پڑھتے تھے تو یہ چند باتیں بتا دی کہ یہ اس وقت دوستو بی جائی کا موقع ہے دل نرم ہے ہر سر در رہا ہے کہ صبح جائیں گے تو شام تک خیریت سے آئیں گا نہیں بتا ہوئے حدیث شریف میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو مارے گا اس کا پتہ ہی چلے کون مار گیا اور جس کو مارا جائے گا اس کی وجہ نہیں مانے ہوگی کیوں مارا مارنے والا کون اور کون مارا اس نے یہ پتہ ہی نہیں چلے گا آج وہ زمانہ صدق اللہ اور رسول اللہ کا نبی کتنا سچا ہے کہ چودہ سو برس پہلے ہم کو خبر لیے لہذا آج آپ لوگوں سے یہ وعدہ لیتا ہوں کہ آج سے آپ لوگ بجائی شروع کرے کیوں بھائی کیونکہ بیدائی کا خطرہ ہے شرافت کا تقاضی تو یہی تھا کہ اگر بیدائی کا خطرہ نہ بھی ہوتا تو ہم اپنے جو اپنے زندگی دینے والے کو خوش رکھ کے جیتا ہے اس کا جینا مبارک ہے یا نہیں آہ کاش کی یہ درد آپ کے دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اتار دے کہ زندگی اس کی مبارک ہے جو زندگی دینے والے کو ہر وقت خوش رکھتا ہے ان کو ناراض کر کے جینا ارے بہت نامبارک منہوز جینا ہے جو اپنے زندگی دینے والے کو ناراض کر کے جیتا ہے اس کا ناشتہ کرنا اس کا چاہ پینہ اس کا اندہ کھانا اس کا آملیت کھانا سب کیا ہے سب کیا ہے غیر شریفانہ بتاؤ ہی اببا کو ناراض کر کے بیٹا کھائے تو آپ کہتے ہیں نمک حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کر اس کھا کر ہم ان کے سر سے پیٹ تک اپنے کو ان کے مرضی کے مطاق نہ بنائیں تو ہم کیسے بتاؤ بس آج اسی جملے پر تقریر کو ختم کرتا ہوں اور آج جنہ کے بعد مجلس وہاں جو اندر ہوتی ہے جمعہ کی نماز کے بعد اندر ہوتی ہے وہ اشار بھی پہلے جاتے ہیں کچھ باتیں آج نہیں ہیں آج کا ناغہ ہے اور جو لوگ جن کی بیویاں بھی آتی ہیں یہاں وہ اس اعلان کے بعد بلکل دے نہ کریں جمعہ کی نماز پر تکتے ہیں اپنی اپنی بیویوں کو ہمارے گھر سے اصول کر لیں کہ یہ کیسا جملہ یہ ہے جملہ اچھا ہے اصول بس لوگ کی اختر آپ کو کتنی محبت سے دین شکا رہا ہے ورنہ خوش کیجئے راستہ بھی میں جانتا ہوں مجھے میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے زبان میں ایسا اثر اتنی شیرینی ایسے مٹھاز دے دے کہ دل ہی میں اتر جائے دعا کیلئے اللہ تعالیٰ ہمیں کارے ہاں اس ہفتے میں سنیچر اور اطلاع کو جو لوگ اپنے بچوں کو یہاں پہنچا دیں گے اپنی موٹروں سے ان کیا ہمارے لئے مدرسہ خدمت کرے گا ٹرانسپورٹ نہ جانے کا قوی امکان ہے یعنی ہمارے ہماری گاریوں کا انتظار نہ کریں اپنے اپنے بچوں کو تو یہاں پہنچا دیں گے ہمارے مدرسہوں کی خدمت کرے گا اور لے دانے کی وقت ذمہ داری ہوگی لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صحیح حالات تھے تو پھر ٹرانسپورٹ بھی جا سکتی ہے مگر قانونی طور پر میں اعلان کرتا ہوں کہ انتظار نہ کیا جائے اور حدثہ ایک بیمار کون ہو بیمار آئے تھے کل میں رات کو میرے پاس بچے سے یہ دیکھو ان کا ہاتھ خڑے ہو جاؤ ہاتھ کے بیمار ہیں کل آسپتال داخل ہو رہے ہیں دعا کرو جلدی جلدی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بچائے ہاتھ کی بیماری سے تمام بیماریوں سے اور ان کو شفاہ دے دے مکمل صحت دے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بیعت بھی ہیں گے ہم سرزلے میں داخل ہیں میری گویا اولاد ہیں وہ شیخی اولاد بن جاتا ہے اور شیخ اس کا روحانی بابا بن جاتا ہے یہ ایسا برکت کا راستہ ہے کہ تعلق بر جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دے اور میرے داکتر عیوب ہاتھ اسپیشلسٹ جو میرے خلیفہ بھی میرے مرید بھی شان ہاسپٹال میں وہ بیٹھتے ہیں شام کو ہاتھ اسپیشلسٹ ہیں حافظ داکتر عیوب ان کا صبح پھون آیا کہ میرے والد کا رات میں ہاتھ اٹیک ہو گیا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ان کا نام حاجی عساق صاحب ہے اللہ تعالیٰ حاجی عساق صاحب کی مبین مغفرت فرما دے بے حساب مغفرت فرما دے اور ہم سب لوگوں کو تیار ہو جانے کی توفیق دے دے یہ بیماری کے جو پرچہ ہیں بھئے دعا کرو اللہ تعالیٰ 18 دسمبر کو ایک صاحب نے لکھا ہے میرا آپریشن ہوگا پتے ہیں برائے پتہ پتے کا آپریشن ہونے والا ہے دعا کرو اللہ ان کو شفاہ دے اپنے ہیں اور پہلے ہی سے وہ دل کے مریض ہیں ملک محمد عساق آ دیں حج سٹی ہیں کیونکہ والد محترم دنام مہین الدین صاحب صاحب بیمارہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دے اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری اولادوں کو ہمارے گھر والوں کو آپ کے گھر والوں کو مکمل صحت عطا فرمائے اور آئندہ بیماری سے بچائے سلامتی آزا اور سلامتی ایمان کے ساتھ یا رب العالمین رحمت اللہ تعالیٰ اللہ علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو سلامتی آزا سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما سلامتی آزا اور سلامتی ایمان کے ساتھ جنیا سے اٹھا اس سلامتی میں روحانی بیماری یعنی گناہوں سے بچا ہمارے آزا تو اور دل بھی اس میں شامل ہے ہر گناہ سے حفاظت فرما اب ایک نکاح ہوگا اس میں آپ جس کا دلچائے شرکت کرے جس کا وضو دوے نہ ہو جاکے وضو کرے دونہ کا نام ہے انیس احمد ہمقائل قلق اکھ لست محسوس ہے رحمت سچا سچا ہے گزار احمد بیس ہزار سکر آجالوقت محسی معجل محسی معجل محسی عزا صغی اللہ علیہ السلام خزر اللہ علیہ السلام جس کو وضو کرنا ہے وضو کر لو اپنا ہی کنان سے جس کو جانا ہو جا بھی سکتا ہے اگر حکاہ خدوہ پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نعمد و نستعین و نستغفر و نومن بہی و نتوکل و علیہ فنعوذ باللہ من شروب انفسنا ومن سیئیات عامالنا من یا بھی اللہ فلا رسل اللہ ومن يزرر فلا حاديلہ نشروب لا الہ لہ لہ ونشره من سیدنا ونوانا محمد عبد ورسوله اما بات فعوذ باللہ من الشیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحمن يا ایوهن ستقوا ربكم الذي خلقت من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبرثا منها رجالا كفيرا من نساء فاتقوا اللہ الذي تساءل منه ونحن اما اللہ كان عليكم رقیبا فقال تعالیٰ يا ایوهن اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فقال تعالیٰ يا ایوهن اتقوا اللہ وقولوا قولا سبيل ایوهن اسلع لکم علمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ویغفر لکم ذنوبکم وغیمت اللہ ورسوله فقال فاظ رزن عظیم وقال رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن نکاح من سنتی وفی روایت نمر غبان ثنتی فلسلیمی دولہ میں نے خطبہ نکاح پڑھا اس میں دولہ کا نام ہے انیس احمد جن کے والد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دولہ کا نام نجم السحر یہ سین پر زبر ہے سحر سحر مانے جادو اور سحر مانے صبح سحر پر جو سین پر زبر ہوگا تو مانے صبح اور سین پر زیر ہوگا سحر مانے جادو لہذا نجم السحر نام ہے ان کو بتا دیا تاکہ یہ بھی سہی لیا کریں گے اس کا نام انہا جادو کر دے گی پھر جادو کا ستارہ اس کا نام ہوگا نجم السحر سین پر زبر پہنے ہمیشہ بنت گلزار احمد بیش ہزار مہر ہے جس میں سے دس نقب معجل اور دس ادھار ہے اندر طلب دیں گے دولہن کے وکیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیخ سجاؤ الدین گواہ شیخ محمد رفیق گواہ اقبال الشیق دولہ کے گواہ محمد رحمان صدیقی محمد امین حمد الدین میں نے جناب انیس احمد صاحب آپ کا نکاح نجم السحر سے جو بئین تفصیل اس تفصیل کے ساتھ میں نے انیس احمد تمہارا نکاح لکر دیا نجم السحر کے ساتھ اس مہر کے وزنے جو تفصیل پیش کی ہے بولو قبول کیا کدر آو کس میں تو وہ قبول کیا قبول کیا دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کیا دعا کرو بیٹھو میں وہ دعا کر رہا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جب کسی کی شادی ہو تو جس کی شادی نہ ہوئی ہو میں اس کی بھی نیت کر رہا ہوں جس کی شادی پہلے سے ہوئی ہے جس کی شادی پہلے سے ہوئی ہو یہ دعا کسی نے اس کو نہ دی ہو تو میں اس کی بھی نیت کر رہا ہوں پہلے ان کو دنگا بارک اللہ لکا کہیے بارک اللہ لکا و بارک اللہ علیہ کا یعنی برکت ہو تمہارے لئے تمہارے اوپر و جمع بینکمہ فی خیر اور تم دونے میادیگی میں اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ ہمیشہ تعلق صحیح رکھے بلائی کے ساتھ باقی سب آپ لوگوں کے لئے یہی دعا ہے جس کو کسی نے نبی ہو اور مجھ کو وہ کسی نہیں دی تھی میں بھی اپنے لئے دعا مانگ رہا ہوں سب کے لئے اللہ یہ دعا قبول کر لے بس اللہ تعالیٰ بارکت فرمائے قبول فرمائے نیک اولاد عطا فرمائے ہمیشہ دونوں خاندان خوش رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہید وغنان کمی ف دولہ فقال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آمن تو جللاہ ورسولی فقال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رد کے عدیه من الوسیوچois دو حدیثیں پھر رانسریس کی ایک آیت ایک علاوہ کی گئی آیت مبارکہ کی اور دو حدیثیں آپ کو سنائی گئی بہت سے لوگ وسوسوں سے پریشان رہتے ہیں خیالات نماز میں ہیں علاوہ میں ہیں ذکر میں ہیں ہر وقت ان کے دماغ میں خیالات کی گردش ہوتی رہتی جس سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کل ہم گردی میں ہیں نقصان میں ہیں لیکن وسوسوں سے اگر نقصان ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ نہ فرماتے وسوس پر آپ کا یہ سرمانہ کہ الحمدللہ سکر ہے وہ ذات پاک کا جس نے شیطان کی طاقت کو وسوسے تک محدود کر دیا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہاں سے اٹھا کر کوئی سینوہ ہاؤس میں لے جا کر بیٹھا دو یا پیلستن اٹھا کر لے جا کر سمندر میں ڈال دو اس کو کیوں بھی طاقت نہیں دی سوائے دل میں وسوسہ ڈالنے کی لیکن بزرگوں نے فرمایا دل ایک سکر ہائی وے ایک شاہراہ ہے اگر آپ حیدر آباد جا رہے ہیں اپنی کار سے اور شاہراہ سے جا رہے ہیں بائی رو بھی جس کو آپ کہتے ہیں راستے میں کتے بھوکنے لگے راستے میں گدھا گالی جانے لگے راستے میں جمادار بھنگی جھاڑو بھی دے رہا ہے سڑک کی سکھائی کے لیے تو کیا آپ اپنا راستے کو اس کو مدر سمجھتے ہیں یا اس طرح غور سے دیکھتے ہیں کہ کتے کیوں بھوک رہا ہے کار کو روک کر کے موٹر کو روک کر کے آپ وقت زایا کرتے ہیں یہ کتے کیوں بھوک رہے ہیں جمادار کیوں جھاڑو دے رہا ہے ایک ادھا گالی کیوں چل رہی ہے میں تو اتنا معزز انسان ہوں یہ کہا ہوں یہ بھنگی کیوں چل رہا ہے اس وقت ایسا ہوتا ہے تو گزرگوں نے سرمایا کہ دل ایک شاہ راہ ہے سپرہائی رہ ہے اللہ تک جانے کا جب آپ چلیں گے اللہ کی طرف تو دل میں ادھا گالی بھی چلے گی جمادار بھی چلیں گے بھنگی بھی چلے گا جھاڑو لگائے گا خوتے بھی بھوکیں گے اور کبھی کبھی ساپ بھی گزر سکتا ہے سڑپ پر موپے چلا پہ چلا پہ گنگلوں سے جواز گھریں لیکن وہ بے وکوف مساثر ہے جو ان چیزوں میں غور کرتا ہے اپنا راستہ کھوٹا کرتا ہے خراب کرتا ہے ضائع کرتا ہے چیرے دن بناتے چلے جاؤں کشی طرح سے آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں عبادت کرتے رہیں اپنے کام میں لگے رہیں وسوسہ آتے رہیں آپ سکر نہ کیجئے توجہ نہ کیجئے جب توجہ کریں گے تو پھر یہ وسوسہ مذر ہو جاتا ہے یہ وسوسہ کم مذر ہوتا ہے جب آپ اس میں مشغول ہوں گے کیوں یہ ظالم وسوسہ آ رہا ہے کاش کی ہم سکون خلق سے حضور خلق سے نماغ پڑتے اللہ کی یاد میں جوب جاتے غرق ہو جاتے کوئی بھی خیال نہ آتا تو میری نماز بڑی کامل ہوتی لیکن گزرگوں نے سرمایا کہ وسوسوں کے ساتھ جو نماز ہوتی ہے وہ زیادہ کامل ہوتی اس لیے کہ اگر وسوسہ نہ آتے تو ہم سب جنہوں سے فرشتے مسافہ کرتے اور دیوی بچوں کے تجارت کے حقوق سب ختم ہو جاتے ایک دم سے پرواز کر جاتے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت معلوم ہوتا ہے گویا بے کی ریال نہایت کامل ہوتا ہے اور جب ہم اپنے بال بچوں میں جاتے ہیں اور کاروبار میں لگتے ہیں تو ہمارا اپنا ایمان کچھ کمزور سا لگتا ہے مجھے سا کمزور سا لگتا ہے بلکل کمزور نہیں ہوتا تو آپ نے فرمایا کہ ساعت انقضاء اور ساعت انقضاء تو اللہ تک چل رہا ہے سالک ہے دونوں حالت اس کی ہونی چاہیے ساعت انقضاء اور ساعت انقضاء یعنی کبھی تو شیخ کے پاس ایسا ایمان ہو جائے کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور جب اپنے دیوی بچوں میں جائیں کاروبار میں لگے تو تھوڑا سا اس بگری سے تھوڑا سا ایمان کم ہو جائے تاکہ بزنس کر سکیں بزنس کے معنی سنیدی بزی معنی مشغول نس معنی رگ مین معنی آدمی جس آدمی کی رگ رگ مشغول ہو اس طرح بے تمہیں درد اپنے خات پہ 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 وہاں بے پہ جن کے داہی مجھ سنا ہو داہنے داہیں بیٹھا دے اس سے جواب کرتا کہاں تک زبت بیتا جی کہاں تک پاس بڑنامی ہمارے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جن ایسے لڑکوں کو داہنے باہیں بیٹھالو سامنے مت بیٹھالو اب آمدہ سے دوپروں کو بھی سبق نہیں جائے گا یہ انہی کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ ہے قائدہ کلیہ ہمارے یہاں کہ جن جوان بچوں کے دعوی محسنوں ہوں ان کو داہنے باہیں بیٹھالو سامنے مت بیٹھالو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرد امام محمد رحمت اللہ علیہ کو ہمیشہ پیشے بیٹھالو جب تک داہی نہیں آئی اور آپ حنیفی ہیں انہیں بولئے امام ابو حنیفہ کو بزرگ مانتے ہو تو سوچ لو ان کی عمل کی اختر نتبہ کی امام صاحب کا میں مخلق ہوں میں حنیفی ہوں میں امام ابو حنیفہ کے ہر عمل پر کوشش کروں گا لہذا پیچھے تو نہ صحیح تو داہنے باہیں صحیح وقصد حاصل وہ تو چونکہ دو ہی تیسا گرد ہوتے تھے تو اس لئے دور تک میں اٹھالنا مشکل تھا یہاں پہ مسئل اللہ مجمع لگا ہوا بتاؤ میں کیا کہہ رہاں بزرنس میں یہ تو ایک لطیثہ ہے لطیثہ میں اکثر پیش کرتا ہوں تو لوگوں کو بہت مزا آتا جب میں امریکہ میں گیا دی تو رائٹ ایک شہر ہے دی تو رائٹ میں نے کہا تم لوگ پاکستان سے دی تو رائٹ میں جو آئے ہو تو جب تک اللہ پر صدا نہیں ہوگے خالی پیت ہوگا وہ جب تک اللہ پر صدا نہیں ہوگے زندگی کا مقصد آدامی ہوگا یہ کہ تمہیں این ایس ہو رہے ہو اور داکٹریٹ پڑھ رہے ہو یہ سب پیت ہے پیت اکبر الہواتی نے کہا تھا ہے دلے روشن نسال دیو بن ہے دلے روشن نسال دیو بن اور ندوہ ہے زبان حوشمن اب علی گرد کی ہٹن تشبیح لو اب علی گرد کی ہٹن تشبیح لو ایک معزز پیت اس کو مان لو اگر اللہ کی پر صدا ہونا نہ سکھا اور زندگی سے اپنی اللہ کو خالق زندگی کو راضی نہ کیا کہ یہ زندگی جانوروں سے بہتر ہے کیونکہ جانور کو عقل نہیں ہو ہم آپ عقل مند ہو کر بھی اگر جانور کی طرح رہیں اور ان کو ایک سبوک آسیز بنے رہیں رات کو کھاتے رہیں صبح لیکن میں جناہ کرتے رہیں نہ ایسا نہ صجر تو پھر سننی بی اکبر الہواتی کیا کہتے ہیں نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکاة ہے نہ حج ہے نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکاة ہے نہ حج ہے پھر اس کی کیا خوشی ہے کوئی جنت کوئی جد ہے پھر اس کی کیا خوشی ہے کوئی جنت اور دین کو نہیں آیا ان کے اندر نہیں سی تھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں نہیں سی تھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں قلے کالس کے چکر میں مرے صاحب کے بختر میں دفتر کی معنی والی ہیں دفتر ہمارے شیخ بتاتے ہیں مولانا صاحب اب رضحق صاحب داؤں مرکاتوں دفتر معنی پیت وہاں پیتر ہو جاتا ہے کراوٹ آ جاتی ہے انہاں سوخ جاتا ہے جب تنخواہ ملتی ہے تو دفتر ہوتا ہی نہیں پورا مہینہ اسے سے دفتر ہوتا رہتا ہے تو میں نے کہا کہ اے دوستو پاکستانی میرے ساتھے اور مجھ سے بیت بھی ہو گئے تھے وہ اور کئی کئی ایک میدانیاں بھی رکھیں ایسے شخص میدانی رکھی اور بیت ہوا جو یہاں آتا تھا اور یہاں نہیں رکھی میں نے کہا تیری مقدر میں امریکہ میدانی رکھنا تھا جہاں چاہے کافروں کے جھرمت میں وہ ولی اللہ پیدا کر سکتا ہے اور بیت اللہ میں کافر برماس زندیق پیدا کر سکتا ہے شاعر گذر فرماتے ہیں لاوے بودھ خانے سے وہ صدیق کو تابے میں پیدا کرے زندیق کو یہ کون ہے ابو جہل لاوے بودھ خانے سے وہ صدیق کو تابے میں پیدا کرے زندیق کو اہلیہ لوتِ نبی ہو کافرہ حضرت بوت علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اہلیہ لوتِ نبی ہو کافرہ اور زوجہ سرعون ہوئے قاہرہ اور سرعون کی بیوی صحابیہ تھی علی اللہ تھی زادے آذر خلیل اللہ ہو آذر بک پرست کا بیٹا ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر ہوتا زادے آذر خلیل اللہ ہو اور کنہا نوح کا گمراہ ہو غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر اور بیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر سہن سے برطر خدائی ہے تیری عقل سے بالا خدائی ہے تیری اس لیے ہر وقت اللہ تعالی سے جرتے ہو کسی کو حقیق نہ سمجھو ذرا سی دیر میں توجہ ڈالی دل پر دار الخلیفہ دار الخلافہ اللہ والا بن لیا ایک ذرا سی توجہ سے انسان ولی اللہ ہوتا ہے ارادہ کیا عرش آزم پر ارادہ ہوا اسی وقت وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے سکنلوں میں کیونکہ اللہ تعالیٰ سرماتے ہیں انما عمرہ اذا ارادہ شیئن جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے فیقو اللہ کون جیتا ہے کون ہو جا فیقو تو ہو جاتا ہے تو میں نے ان سے کہا اے میرے دوستو تاکستان چھوڑ کر اتنی دور آئے ہو تم روزہ نماز اللہ کی محبت دے شکھو ورنہ دیتو رائٹ میں تم کہہ رہو گے صرف دیتو خائل ذرا وزن دیکھی لیتو رائٹ کا وزن کیا ملا فیٹو خائل یعنی پیٹ کیلئے خائل کرتے رہو گے اور جب یہاں تک چھونس لوگے تو کہیں سائٹ میں جا کر لیٹ جاؤگے تو اس کا نام ہے لیٹو سائٹ فیٹو خائل اینڈ لیٹو سائٹ ہو جاؤگے کہاں لیٹو رائٹ میں لیٹو رائٹ میں کیا ہو جائیں گے لیٹو سائٹ اینڈ اینڈ سے بہت خوش ہوتا ہے مستر بروزن لینڈ آئی ہے ایک دسے دیکھا کہ اتا تھا پاک لینڈ میں نے کہا تو بات ہوگا لینڈ بھی پاکھے جاتا ہے کیا کیا جائیں رزی ہے یہ عرض کر رہا تھا کہ دل ایک شاہ راہ ہے کم ہی اس کی تمنہ بھی نہ کرو کہ دل میں سارے خیالات فتم ہو جائیں اور ہم صرف ایک دم خدا ہی خدا ہو اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم نہ سرماتے کیا قرآن شریف میں اللہ پاک سرماتے ہیں اِنَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنِ جب تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے شیطان تو معلومت ڈالے گا پر نا کیوں کہتے ہیں جیسے کسی نے تعلیم میں سے ایک استاد نے کہا کہ جب سورت دوب جائے تو روزہ جلدی کھولا کرو پھر تعلیم نے کہا اگر سورت ہی نہ دوبے تو سرمائے تم ہو موتیا ہو دھو بتائیے کہیں ایسا سوال صحیح ہے اہمکانہ سوال ہے یعنی وہ کہتے ہیں اگر سورت نہ دوبے تو کیا ہوگا ایسے سوالات اہمکانہ کہلاتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر جب کل ہی تمہیں شیطان وسوسہ ڈالے اِنَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُن شیطان کی طرف سے تم کو دل وسوسہ پہنچے میری نافرمانی کا میری نافرمانی کا خست عویز باللہ تو تم شیطان سے مت لڑنا کیونکہ میرا بڑا کتا ہے وہ دیکھو جب تم بڑے مولانا اللہ علی قاری محدث عظیم جو حرات کے رہنے والے تھے جن کی قبر مبارک جنت المالا مکہ شریح میں انہوں نے گیرہ جلدوں میں شرح لکھی ہے مرقات شرح مرقات کے نام سے لکھتے ہیں کہ اے دوستو اگر شیطان سے لڑنے کا حکم ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں یہ نہ فرماتے کہ تم عوض باللہ من الشیطان الرجیم پر ہو خست عوض باللہ یہ کہو اے اللہ میں اس شیطان مردوب کے وساوش سے اور اس کے سر سے تنا تیری لیتا ہوں تیری بناہ لیتا ہوں تیری مدد چاہتا ہوں اللہ نے یہ کیا فرماتے کہ بھئی جب تبھی شیطان وساوشہ ڈالے اٹھا کے پتک دو اس کو اٹھا کے پتک دو لیکن یہ نہیں فرمایا فرمایا تم اللہ کی تناہ مانگو اس آیت کو سمجھانے کے لیے اللہ علیہ قریر رحمت اللہ علیہ وسلماتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کسی سے بنگلے میں جاتے ہیں جتنے ہی بڑا دنیاوی لحاظی انسان ہوتا ہے وہ فارنر کا کتہ کارنر کا مکان کارنر کا پلاٹ اور سارنر کا کتہ رکھتا ہے سمجھے آپ لوگ نرک پڑ ایک قصہ دو سنائے دیتا ہے انگریز گورنر ایک گاؤں میں گیا اس نے اعلام کیا سب لوگ مجھ سے ملنے آسکتے ہیں دیہاتیوں زندیداروں نے بڑا بڑا پکڑا بان کر سوچا آج ہم گورنر سے ملیں گے اپنی عصد سنجھا آئے سر نے کہا اردو میں انکوز کا ترجمہ کرنے والا بھی تھا سر نے کہا بہت خوشی ہوئی ہے ایک دیہاتی میں زندیداروں نے کہا آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے گاؤں میں ہمیشہ تر آئے تھے انسپکٹر آیا داکٹر آیا ماسٹر آیا ہیڈ ماسٹر آئے اور دکی کلکٹر آیا لیکن آج پہلی جسے زندگی میں نر آیا بہت نر اس کا ترجمہ جب اس نے کیا تو ہنس پڑا ہوا انگریز کی انجیب آدمی بہت نر ہے یہ کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں دنیاوی لحاظ سے بڑے خوشناک کتے رکھتے ہیں ان کا آواز اتنی خوشناک ہوتی ہے چوروں اور ڈاکوں کیلئے رکھتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے گھنٹی بجانے چاہیے کتے سے لڑتا ہے انسان یا گھنٹی بجاتا ہے بتاؤ گا جو کتے کی طرف نو کر کے ہوں 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 کرتا ہے تو کتہ اور بھی ہوں ہوں اپنی بہاں دیتا ہے جہازہ کتے سے لڑنے والا وقت ضائع کرتا ہے یہ تو کہو باندھ کے رکھتا ہے اگر کھلا ہو تو ہوں ہوں کا انعام مل جائے نہیں لیکن کیوں کی وہ بھی سمجھتا ہے یہ بندہ ہوا ہے کچھ نہیں کرے گا تو در مو کر کے ایک گھنٹے تو ہوں ہوں کرتا رہے یہ انسان بے وقوف ہے یا نہیں وقت ضائع ہوا کی نہیں وہی گھنٹی وجہ ہو صاحب نکلے گے مالک بکان ان سے درخواست کرو کہ انہیں آپ کے بنگلے میں آنا چاہتا ہوں اس خارنر کے کتے پر در آپ خصوصی کوٹ سے خاموش کر دیجئے اگر اس کی اس کے دوستی ہے وہ ملنا چاہتا ہے تو ثورت کہے گا اس کو اپنے خصوصی طور الفاظ میں وہ دم ہلاتا ہوا واپس سے لگا ہے تو ملہ بیقاری محدد سے عظیم مشکا شریف اس طرح فرماتے ہیں شیطان یہ اللہ تعالی بہت بڑے ہیں جتنی دنیا میں بڑے انسانیں سب میں بڑا اللہ ہے اس کا کتہ کی سب کتوں سے بڑا ہے کتوں سے بڑا ہے سمجھ لو انسانوں سے نہیں لہٰذا جب وہ وسوسہ ڈالے تو آپ ہرگی اس سے توجہ کرو نہ ادھر توجہ بھگانے ہی کرو نہ بولانے ہی کرو ایسے بھی نہیں کرو ایسے کرو کہ شیطان کے وسوسوں کو نہ لاؤ نہ بھگاؤ جیسے ننگہ تار کی علمت عامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا وسوسہ ننگے تار کی طرح ہوتا ہے اگر ننگہ تار بجلی کا ہو اور آپ اس کو ڈھکتا دے دیں تو پھکل دے گا یا نہیں اور اگر پھکل دیں تو پھکل تب بھی ڈھکتا دیں تب بھی بجلی کا ساتھ کر اس کی بجلی کے اثرات ہو جائیں اور اگر ڈھکتا دیں گے تو بھی تو جو شیطان کے وسوسوں کو لاتے ہیں یا بھگاتے ہیں ہمیں دونوں مجرم ہیں دونوں خسانے میں رہتے ہیں دونوں کو شیطان خلو بناتا رہتا ہے اور وقت ضائد کرتا رہتا ہے لہذا جو علاج اللہ تعالی نے جو شیطان کا خالق شیطان کا پیدا کرنے والا جو علاج بتا رہا ہے وہ علاج کرو اللہ تعالی کی طرف گھان کرو اگر اللہ کی سیطان سے اور اپنے کوئی سکتے سے ہماری خصوصی کوٹ کے ذریعے سے خصوصی کوٹ کے ذریعے سے آپ ہماری حفاظت ہیں اے اللہ میں تنہ چاہتا ہوں اس شیطان سے جو مردود ہے گیٹ آؤٹ ہے دنیاوی دربار کے اندر نہیں رہتا شیطان باہر رہتا ہے جب کوئی اللہ کے دربار میں جانا چاہتا ہے تب وہ بھوکتا ہے کہ کوئی درباری نہ بن جائے یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا تاکہ بندے ہم کو یاد کریں سیدھے سیدھے کہوں جاتے تو کیسے کہتے تنہ چاہتا ہوں اے خدا یہ دشمن یہ دشمن ہماری تربیت کے لیے دیے جاتے ہیں تاکہ بندہ مجھے یاد کرے جو بیٹا نالائک ہوتا ہے تو باپ خود دشمنوں کو کہتا ہے دو چار گندوں کو لگاؤ اس کو دو چار تماچے چپت مارو تاکہ اب ماں با کر کے چلائے ایسی جب انسان غفلت میں اقتلا ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی مسئبت آ جاتی ہے جو ایسی چپت مارتی ہے وہ مسئبت کہ ان کے گناہوں کے لذت ان کے ناک کے راستے سنکل جاتے ہیں ایسا درد بھرے آواز سے چلاتے ہیں کہ گھدا بھی شرما جایا تھی آواز یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے انہوں نے موقع دیا ہوا ہے جس سے انتقام نہیں لے رہے ہیں دوستوں گناہوں کے عادت کرنے والوں کو چاہیے کہ بہت جلدی جلدی توبہ کرنے اور اپنے مالک کو خوش کرنے قبل اس سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے انتقام لے اے معفی دینے والے بہت کریم ہیں آپ میرے آیت پر چھپانے والے انتقام ازمہ مکس اندر ظنوب گناہوں سے ہمیں انتقام نبی جیفن کرنے یہ سید اللہ تعالیٰ نے شکایا لہذا سیطان کی طرف کبھی توجہ نہ کیجئے کیا کریں آپ؟ عوض باللہ حمد الشیطان الرجیب اور اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز میں یہ نہیں کہ الحمدلس حریف یا تحیات پڑھتے پڑھتے عوض باللہ سوپر میں بس توجہ نہ کیجئے ادھر آپ یہ سوچیں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے میں دربان میں اللہ کے ہوں شیطان باہر سے بھوک رہا ہے اس کے آواز اندر آ رہی ہے گیٹ آؤٹ ہے اندر آئی نہیں سکتا خدا کے دربان میں بھوس نہیں سکتا یہ شیطان گیٹ کے باہر وہاں سے آواز دے رہا ہے جو ہم کو سنائی دے رہی ہے لہذا اگر توجہ مطور ہو اپنے اللہ تعالیٰ سے مضغول ہو اس کی عجیب مثال حاج انداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ آئینہ ہے آئینہ جس میں سکل دیکھتے ہیں اگر مکشی اوپر بیٹھی ہو تو اندر نظر آتی ہے یا نہیں بتاؤ کیا معلوم ہوتا ہے کہ اندر گھسی ہوئی ہے حالانکہ اوپر رہتی ہے اگر یقین نہ آئے تو اس کو حدا دو تو ایسی دل کے آئینے کے باہر ہے وہ دل کے آئینے کے باہر ہے شیطان آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں نہ لانے کی نہ بھگانے کی پڑا رہنے دو آپ بتائی جس میں امان کی طرف آپ توجہ نہ کریں وہ رہے گا پھر آپ کے ہاں اگر روکی پانی چاہے نہ پوچھیں کچھ میں ادھر دیکھیں بھی نہیں تو کہے گا بھائی یہ ہاتھ و قلوی عزت نہیں ہے نبی تو آپ شیطان کے وسوسوں کی طرف توجہ کر کے اس کے عزت افضائی نہ کیجئے اگر آپ نے اس کی عزت افضائی کی تو پھر اور زیادہ وسوسہ ڈالے گا وہ سمجھے گا یہاں میری کافی آو بھگت ہے جہذا توجہ مت کرو جو شیطان دیکھتا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے بزرگوں کا تربیت کی آفتا ہے اللہ والوں کی صحبت کی آفتا ہے اس لئے ہماری توجہ نہیں کر رہا ہے تو پھر مایوس ہو کر نا امید ہو کر بھاگ جائے ایسے ہی جب کبھی خطا ہو جائے مثلا بدنظری ہو گئی کسی عورت پر نظر قصدن ڈال گی یا اچانک پڑی مگر ایک آج شکن پڑا دیا ایک تو پڑنا ہے پڑنا ماف پڑانا حرام اچانک ایک شکن کے لیے کوئی گاہک عورت آئی یا راستے میں نظر پڑ گئی اچانک پڑنا ماف ہو لیکن پڑا دیا اگر ایک شکن بھی حرام لذب کو درامت اور انپورٹ کر دیا اب مجرم ہو گئے تب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو ہمیشہ گناہوں کی دیت مت گاتے رہو بلکہ گناہ خطا ہو جائے دو رکعہ توبہ چار رکعہ توبہ پڑھئے چھ رکعہ پڑھئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے کہے خدا میں نے جو حرام لذب آپ کو ناخش کر کے میں نے جو حرام خوشی درامتی ہے یہ لانتی خوشی ہے میری عبدیت اور بندگی کی غیرت کے خلاف ہے اور صرافت کے خلاف ہے کہ ہم آپ کو ناخش کر کے حرام خوشیوں سے اپنا جی خوش کریں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ تو پھر شیطان اور کس خیرات کر دیں ایک ودنظری پر دس بیس روپیہ یا تعالی علم ہے تو ایک روپیہ مولوی ہے تو کم خطنخواہ ہے ایک دو روپیہ اور صحیح لوگ دس روپیہ سو روپیہ فرمان کر دیں نفلی سختہ دیں مگر یہ چورہے پر مانگنے والوں کو مت دو ان کے بینٹ ایک آنٹ رکھیں علماء دیر سے مسئلہ کر لیتی کہاں دینا چاہلے کوئی نہ ملے تو مسجد کے معزن کو دے دو اکثر بچاروں ترخواہیں کم ہوتی امام صاحب کو دے صدقی نفلہ ہیں صدق ناصلہ امام کو بھی دے سکتے اور معزن کو بھی دے سکتے تو حضرت فانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص سے شیطان اپنے اختیارت کو لاس میں دیکھتا ہے خسار کہ میں نے اس سے ایک بدنظری کر آئی ایک عورت کو میں نے اس کو وسوسہ دال کر دکھا دیا لیکن اس میں کیا کیا میں یہ بھی خیر لگا دیا جس کیلئے جو علم اللہی میں خیر ہو اللہ وہی خیر کے آنسو میں ہی نکلے تو رومے والوں کی سکل بنا کر یہ رومے والوں کی سکل میں داخل ہو گیا جیسا کہ حدیث حدیث میں ہے کہ جس کو رونے نہ آئے تو رونے والوں کی سکل بنا لے گا تو رونے والوں ہی کی سکل میں داخل کر دیا جائے گا اور جس نے آنسو میں کل آئیں گے خطا تو معاف کرنا ہونا ہو ہی جائے گی لیکن جہنم کی آگ بھی حرام ہو جائے گی جہاں جہاں یہ آنسو لگ جائیں گے جہاں جہاں بنہگار خوف خدا کے آنسو یہاں محبت سے کل آئے اور اس کو فیلا بھی دو تو وہ جگہ جہنم کی آگ وہاں نہیں لگے گی اب کوئی کہے کہ اتنی جگہ تو اللہ تعالیٰ اتنا حصہ تو جنت میں داخل کر دیں گے باقی دھڑے کا کیا حال ہوگا باقی جیسا تو حضرت فانیر رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک راجہ کا لڑکا یتنی ہو گیا باپ مر گیا ہندو تھا عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور اس نے کہا حضور ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا میرے چچا میری گھدی چھیننا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں ایک پرچہ لکھی گئے کہ وہ گھدی میرے باپ کی جو ہے وہ ہمیں مل جائے راجہ تھا وہ اس کا باپ عالمگیر نے اس کے دونوں ہاتھ پکل کے کہا اس حوض میں تم کو ڈال دوں اس نے کہا کہ جہاں زور سے ہسا عالمگیر نے کہا تم بے وقوس بالے ہوتے ہو تم کو رونا چاہیے رونا چاہیے مجھ سے سریعت کرنے چاہیے کہ اے باپ شاہم اس کو حوض میں نہ ڈالیے اور تم ہس رہے ہو تو معلوم ہوں تم بے وقوس ہو آپ مائن یا آپ آپ مائنڈ ہو تم کیسے چلا ہوگے ریا سکتے تو اس نے کہا حضور آپ بے شک مجھوک کیا ہیں فیصلہ کرنے آپ باپ شاہ ہیں لیکن میری درخواست ہے کہ مجھ سے آپ سوال کرنے کہ تم ہسے کیوں اس وقت وہ خوف کے موقع پر کیوں ہسے عالمگیر نے پوچھا اس بچے نے بتایا اس بچے نے بتایا لڑکے نے کہ حضور آپ مائنڈ شاہ ہیں مائنڈ شاہوں کا بڑا اقبال ہوتا ہے حضور آپ مائنڈ شاہ ہیں مائنڈ شاہوں کا بڑا اقبال اور بڑی عزت ہوتی ہے اگر آپ میری چھوکی سی عملی پکڑ لیں تو میں جوب نہیں سکتا نہیں کہ میرے دونوں بازو کو آپ اپنے دست سے ہاتھوں سے پکڑے ہی ہیں کیسے میں جوب سکتا ہوں عالمگیر خوش ہو گیا اور اس نے فوراں لکھ دیا جاؤ تمہاری بڑی تم کو مل جائے یہ باپ کی حضور تھامیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر ایک کافر لڑکا ایک مسلمان بازشاہ سے اتنی امید رکھتا ہے ہم مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ ہم بدگمانی رکھیں کہ اتنا حصہ چہرے کا آنسیوں کی برکت سے جنت میں جائے گا باقی اللہ جہنم میں لال دے گا جس کا اتنا حصہ قبول کریں گے پورا جسم اٹھا لیں گے ہم سمجھتے تھے مجھے ان کی طلب ہے ازگر ہم سمجھتے تھے مجھے ان کی طلب ہے ازگر کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سراپا مسکر میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے ازگر میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے ازگر کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سراپا مسکر بناس بننے والوں سے گزار سکتا ہوں کہ چہرے کو میری طرف کر لو ادھر بٹھو ایسے بٹھو کہ چہرہ ادھر ہو جائے ورنہ دوتری چیزیں نظر آئیں گی اور پھر خیالات بڑھ جائیں گی آپ کو کسی طرف مت دیکھو مخرر کی طرف دیکھو ادھر ادھر مت دیکھو ورنہ خیالات بڑھ جائیں گے اور اگر مخرر کی نظر پڑھ گئی تو اس کے دل میں بھی صدمہ ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کہاں دیکھتا میں تو ان کو دیکھ رہا ہوں وہ کہیں اور دیکھ رہے ہیں تو یہ بات چاہ نہیں تھی کہ وسازش کے معاملے میں آپ بالکل توجہ ادھر نہ کریں حاجی اللہ تعالیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بہت سے خیالات کا حجوم دل میں آ جائے سمندر تو آپ یوں کہو یا اللہ خیالات شیطان کیوں ڈالتا ہے تاکہ خدا سے غافل ہو جائے تم یوں کہو اے اللہ تیری کیا شان ہے تو انہیں کیسا دل چھوکا سا اتبراہ بنایا جس میں سمندر کا سمندر خیالات کا داخل ہو رہا ہے یہ کیا آلی ذرسی بھی ہے آپ نے ہمارے دل کو یہ دل کا برطن کتنا وسیل رکھ رہا ہے کہ اس میں دریائے سندھ بھی گھت رہا ہے سمندر بھی آ رہا ہے جدے کا سمندر بھی آ رہا ہے اور تمام دنیا کا جغرافیہ گھزا دا رہا ہے اور ساری دنیا کی تاریخ ہماری زندگی کیا آ رہی ہے تم نے سن انیس سو چھوالیس میں یہ خائد کیا تھا یعنی پوری تاریخ دغرافیہ پیش کرتا ہے حضر خانی رحمت اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ ایک گوڑیا تھی آلو بیشتی تھی سبزی صرف مغرب کی نماز پڑھتی تھی اور کوئی نماز نہیں پڑھتی بہتن کسی نے پوچھا کہ اے دبی تو صرف مغرب کیوں پڑھتی ہے حضر عشاء زہر عصر تو نہیں پڑھتی اس نے کہا کہ میں نماز اللہ کی نماز پڑھتی ہوں میرا حساب تو گھوڑ جاتا ہے اور جب نیت بانتے ہوں سب حساب شیطان یاد دلا دیتا ہے جتنی گھوڑ چھوڑ بقایا بقایا ہوتا ہے تو کم مخب دیکھو ایسی بھی کم مخب نہ لائے پھر اپنا حساب یاد کرنے کے لیے نیت بانتے ہیں اور پھر سب شیطان پیش کر دیا کہ یہ بقایا ہے توہاں تو ایسی عرض کر رہا ہوں کہ جب شیطان دل میں خیالات کا حجم ڈالے تو یہ کہو کیا کہوگے اے اللہ تیری کیا شان ہے کہ دل کو چھوٹا سا بنا کر سارا عالم اس کے اندر رکھ دیا پوری تاریخ پوری دورازیہ ساندر پہار سب گھوچے جا رہے ہیں جو کشمیر گیا ہے اس کے دل میں کشمیر کے پہاروں کا تصور آتا ہے یعنی بتاؤ ہمارے ساتھی کچھ بیٹھے ہیں جو کشمیر گئے تھے ہمارے ساتھ ممان پورا گھستا ہے دل میں کی نہیں حالانکہ اتنا بادل ہے تو حاجی ہمارے دادا پیر رحمت اللہ علیہ حاجی عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کہوگے تو شیطان مایوس ہو کر بھاگ جائے گا کیونکہ شیطان چیکھے گا بجلس لا سمجھا رہی ہے ہم تو اس کو غفلت سے مار کر اللہ سے دور کر رہے تھے اس ظالم نے میرے وسوسوں کو اللہ تعالی کی مارفت کا ذریعہ بنا دیا جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا اللہ میں روزگار کو حسا بنا دیا اللہ میں روزگار کو حسا بنا دیا جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا دیکھو شیطان بھاگ جائے گا اب اللہ سبحانہ و تعالی نے معلوم ہوا کہ یہ شیطان کا وسوسہ ضرور آئے گا ضرور آئے گا کیونکہ اللہ تعالی یہ نہ فرماتے کہ تم مجھ سے پناہ مانگو جب شیطان کا وسوسہ آئے تو معلوم آئے گا مگر ہم اللہ سے رجوع ہو جائیں اللہ کی طرف دھیان رکھیں اور دھیان رکھنے میں زیادہ کاوش نہ کریں خلقہ سے خیال اللہ کی طرف رکھیں ورنہ دماغ بھی تمدور ہو جائے گا ہر دماغ زیادہ دماغ کو دیو بھیشوں کو ایک چٹمی بناو گے تو غزرگانے دین فرماتے ہیں جب تک آپ دربار کے اندر داخل نہیں ہوئے ہم سب لوگ دربار سے باہر ہیں جب دربار کے اندر اللہ کے ولی بن جائیں گے مقرب ہو جائیں گے انشاءاللہ تو وسوس بہت کم ہو جاتے ہیں کیونکہ دربار کے اندر پھر نہیں جاتا ہوئے مگر باہر سے بھوکتا ہے باہر سے دسم اللہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی دربار میں ہے کتہ باہر بھوک رہا ہے جس کی آواز آ رہی اُدھر توجہ مت رکھ آپ بتائیں آپ بادشاہ سے ملاقات کر رہے ہیں اور اپنی فیکٹری کا وہاں پرمیٹ ملے رہے ہیں اور کتہ بھوک رہا ہے بادشاہ کا تو آپ کتے کی طرف وہ کرتے ہوئے آپ بادشاہ کے دست اور اس کی عنایت کی طرف متوجہ رہتے ہیں محمد تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ رہو کہ ہم اللہ کے حضور میں ہاتھ ماننے شکر ہے اس کا جس نے ہمیں اپنے دربار میں بولایا اگر اللہ کو میری نماز پہلی قبول نہ ہوتی تو ہر بھی دوسری نماز کی توصیق نہ ہو جس نے خضر پڑھی اور اس کو جمعہ جس نے اثر پڑھی اور مغرب کی توصیق ہو گئی تو اثر کی قبول ہو گئی